ہم لوگ جو ایک ایک کتاب ہو ہو کے آ رہے ہیں بائبل کا ایک ایک کتاب پرانا نیم ہو چکا ہے نیا نیم پر ہم لوگ آیا ہے نیا نیم کا ہم لوگ دیکھتا ہے ہم لوگ کا رومیو کتاب ہی ہو گیا ہے رومیو کا بات میں ابھی ہم لوگ قرانتیا منڈلی میں پہنچ گیا قرانتیا کا یہ سادو پاول کا پائلہ پتر ان کو جو دیا ہے قرانتیا منڈلی کا پائلہ پتر جو ہے فرس قرانتیا جو بولتا ہے یہ جو پتر سادو پاول نے بھیجا ہے یہ ہم لوگ دیکھتا کس طرح کتنا سندر سے وہ سجھا کے بھیجا ہے اس میں منڈلی کے لئے اتنا سارا سکشہ بھی ہے آج کا منڈلی کے لئے وہ منڈلی کو جو لکھا تھا آج یہ منڈلی بھی اپنا آپ کو سجھا سکتا ہے یہ سندر سندر وچن دوارہ اور سادو پاول کا پاس پہ کتنا خبر آیا تھا قرانتیا منڈلی میں ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے وہ جو سب پرکار کا جو خبر پایا وہ خبر پر لے کے وہ ان کو یہ پتر لکھا ہے ان کو سجھانے کے لئے منڈلی کو سجھانے کے لئے اس سماعے کا منڈلی کو آپ یہ وچن دوارہ سجھا سکتا ہے آج کا منڈلی کو بھی یہی وچن دوارہ ہم لوگ سجھاتا ہے پریز اللہ اور انیک وشہ اس میں ہے جو ہم لوگ ابھی دیکھ دیکھ کے جا سکتا ہے اور ہم لوگ دیکھتا کہ اس کے بعد میں ہم لوگ دیکھتا کہ سادو پاول ایک دوسروں پتروں بھی لکھائے قرانتیا کو جو بولتا پہلا قرانتیا اور دوسروں قرانتیا قرانتیا ایک نگر ہے ایک سٹی ہے اور سادو پول کا سمائے میں ایک بہت بڑا سٹی وہ تھا اور وہ بڑا سٹی میں ہم لوگ دیکھتا ہے وہ گریس جو گریس جو دیس ہے گریس کا دیس میں یہ بڑا سٹی تھا اور وہ ایسا سینٹرل جاگہ تھا جدر بے پار بہت سندر سے ہو رہا تھا اور آپ جانتا جدر بے پار زیادہ سندر سے ہوتا ہے ادھر کمہ ہی سندر سے ہوتا ہے اور جدر کمہ ہی زیادہ ہوتا ہے تو ادھر میں پاپ بھی زیادہ ہوگا تو یہ سب کرنٹیا منڈلی میں بھی پیچھے نہیں تھا بہت آگے تھا تو اس سمائے میں ہم لوگ دیکھتا ہے سادو پول رہنے کا سمائے وہ جا کے کرنٹیا منڈلی میں جا کے ادھر یہ سب پرمک کا وچھن دینی کا دوارہ ایسے ایک نگر جو ہے جو پورا بے پار سے بھرا ہوا ہے لوگ کا کوئی چیز کا کمی نہیں ہے سب دنوال لوگ ہیں اور انیک پرکار کا بینوین پرکار کا دیوتھا کا پوجہ ہو رہا تھا دیوہ دیوی کا پوجہ ہو رہا تھا مورتی پوجہ کا پوجہ ہو رہا تھا یہ سب کا اندر میں سادو پول جا کے ایک منڈلی کھڑا کر سکا یہ بڑا بات ہوتا ہے اتنا ہم لوگ مائنس دیکھنے کا دوارہ ایک پلس ہم لوگ دیکھنے کے لئے پاتا ہے جب ایک پربو کا داس گیا تھا اور جب سو سمائے چار پرچار کیا پربو کو دھانیو بات پویتر آتما کام کیا اور ایسا دوش جاگہ کا اندر میں بھی ایک منڈلی کھڑا کیا پریز دے لوگ اور وہ منڈلی ایسے ہی پرسیتی میں کھڑا ہوا مانے اتنا سارا پاپ چاروں تار ہو رہا ہے تو وہ پاپ جو بھار میں تھا منڈلی کا اوپر میں بھی پرباپ پڑا ہے اور منڈلی کا اندر میں ہم لوگ دیکھتا ہے اس طرح خبر آیا سادو پول کا پاس تو وہ پتر لکھا ہے سادو پول کا پاس میں اور بولا اس پرکار کا بھاگ بھاگ ہو جاتا ہے منڈلی میں یہ ایک بولتا ہے وہ ایک بولتا ہے کوئی بولتا ہے ہم سادو پاول کا چیلا ہے کوئی بولتا ہم اپولوس کا ہے کوئی بولتا ہم پترس کا ہے کوئی بولتا ہم ایشو کا ہے آج بھی زیادہ ایسا ہے آج بھی زیادہ کمی نہیں ہے آج بھی اس سمئے سے زیادہ ہم دیکھتا بھاگ ابھی زیادہ ہے اس سمئے میں کم تھا ہم کو لگتا ہے لیکن اس سمئے میں جب سادو پاول یہ خبر پایا اس کو سجانے کے لئے یہ پتر لکھا اس کو خبر بھی آیا تھا کہ منڈلی کا اندر میں بے بچاری بھی ہو رہا تھا اور پھر خبر اس کو آیا تھا کہ پربو کا میج میں بھی سنمان نہیں دے رہا تھا پربو بہت سنمان دیتا ہے تو اس سمائے کرنٹیوں منڈلی میں بھی وہ لوگ سنمان بھی دیکھ سے نہیں دے رہا تھا ٹھیک سے کھانا پینا نہیں ہو رہا تھا ایک آگے پیچھے ہو رہا تھا دھنی لوگ کا ایک پرکار کا ہو رہا تھا گریب لوگ کا ایک پرکار کا ہو رہا تھا یہ سب منڈلی کا اندر میں دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد میں دیکھتا ہے کہ آتمی کا دان میں بھی پویتر آتمی کا دان میں بھی الٹا سے اسمال ہو رہا تھا تو اس نے سادو پاول یہ پتر لکھا منڈلی کو سجانی کے لئے اور یہ نگر میں ہم آپ کو بتا رہا تھا کرنٹیوں میں ارہی ایک پرکار بہت بڑا شہر ہے اور بڑا شہر کا اندر میں گلی گلی میں منڈر ہے بینہ بینہ پرکار کا دیوہ دیوی لوگ کا پوجہ ہو رہا ہے اور سب سے مکھے ہوتا ہے پریم کا دیوی کا پریم کا لف گوڈس جو بلتا ہے وہ لف گوڈس کا پوجہ ادھر زیادہ ہوتا تھا اور وہ لف گوڈس کا پوجہ ہوتا تھا کر کے دیوی کا پوجہ ہوتا تھا کر کے اسی لئے ان کا منڈر میں ان کو لائسنس پایا ہوا دو ہجار ویشر لوگ رہنے کے لئے دو ہجار ویشر کو لائسنس ملا یا عدکار ملا منڈر میں رہ کے وہ پریم کا دیوی کو پوجہ کرنے کے لئے لف دیوی کو پوجہ کرنے کے لئے ایسے ہی پرستی تھا اس منڈلی میں اس سمائے میں وہ نگر میں اور اس لئے سادو پول نے اس طرح ان کو پتر لکھا ان کو سجانے کے لئے اور ہم لوگ اور تھوڑا آگے جب دیکھتا ہے کورنٹیو منڈلی کا نام ایسے ہی نام ہو گیا کہ آپ کورنٹیو ہائے کر کے کورنٹیو کا ہائے کر کے بولنے سے وہ لوگ جان جاتا ہے آپ کا چریتر کیا ہے اس طرح نامی دیش ہو گیا ہے جیسا ایک مرک کو آپ گدھا کر کے بولتا ہے ایک مرک کو آپ گدھا جب بولتا ہے مطلب وہ مرے گدھا ہے مرے کچھ سمستن ہے اور ایسے کچھ بات ہم لوگ بھی بولتا ہے نہیں کتنا پرکار کا بات ہے تو آپ جب ایک دوشت وقتی کو بولنے چاہتا ہے آپ بولتا ہے آپ کورنٹیو ہیں آپ کورنٹیو ہیں بولنے سے وہ دوشت جاگہ کا ہے یہ دوشت آمی اس کا اندر میں ہے مرتی پوجہ ہے پرتیمہ پوجہ ہے بیوچاری ہوتا ہے بھاگ بھاگ ہوتا ہے سب پرکار کا لوگ ادھر آتا تھا منہ رنجن کرنے کے لئے کمہ ہی جب زیادہ ہوتا تھا بار بار دیش سے لوگ اس نگر میں آ رہا تھا ادھر منہ موچ کرنے کے لئے پیسہ اڑانے کے لئے پیسہ بہت تھا اور ابھی کبھی ہم لوگ دیکھتا ہے بڑا بڑا کلب میں بڑا بڑا جاگہ میں ہم لوگ کو ایسا جاگہ میں جانے کے لئے موقع نہیں ملتا ہے اتنا دھن نہیں ہوتا ہے لیکن جس کا جیادہ کالا دھن بھی ہوتا ہے اور لوگ ایسے ایسا جاگہ میں جا کے روپیاں اڑاتا ہے موچ کرتا ہے کھانا پینا سے لے کے سب پرکار کا جوا کھیلنا یہ کرنا وہ کرنا سب پرکار کا ہے تو قورنٹیو ایسا ایک سنٹر تھا جہاں در لوگ آ کے یہ سب بھی کر سکتا تھا ایسا جاگہ میں سادو پول منڈلی کھڑا کیا پریز دلال تو بڑا مین بات ہوتا ہے کہ سادو پول منڈلی ایسا جاگہ میں کھڑا کیا پریز دلال اور تھوڑا ہم لوگ آگے دیکھتا ہے سادو پول ان کو کیا بتا رہا تھا کہ پربو ایشو کافی تھا پربو ایشو ایک ویکتی کا جیون میں جب آتا ہے وہ کرنٹی ہو یا جٹنی کا واسی ہو کیا فرق پڑتا ہے جب ایشو اس کا جیون میں آ جاتا ہے یہ سب چیز سے وہ بدل جاتا ہے سادو پول ان کا پتر میں یہی لکھا ہے ایک ویکتی جب ایشو کو گرہن کرتا ہے اپنا پاپ کو سرکار کرتا ہے انتاپ کرتا ہے ایشو کو اپنا جیون میں بلا دیتا ہے ایشو جب ایک ویکتی کا جیون میں آ جاتا ہے تو یہ سب جو خراب گن ہے آٹوماتک چلے جائے کر کے سادو پولید سمجھاتا ہے منہ ایشو مسیح کافی ہے ایک جیون کو بدلنے کے لئے یہ ہوتا ہے کرسٹین دھرم ایک چلی کرسٹین کا راستہ یہ ہے وشواسی کا راستہ یہ ہے بائیبل کا شکشہ یہ ہی ہے کہ جب ایشو کو ہم گرہن کرتا ہے تو ہم جتنا بورا ویکتی ہونا سے بھی ہم سب سے اترم ویکتی بن سکتا ہے پریز دلال پرمکہ دھنیو باد یہ بات کے لئے اور مکہ وچن اس کا جو سادو پول جو ان کو بتاتا ہے کہ ان کا سارے کا جیون بیتاتا ہے جو کانل لائف بولتا ہے سارے کا جیون بیتاتا کر کے اس لئے ان کو سو سماچار کا درکار ہے اور سو سماچار پانے دوارہ ان کا جیون بدل سکتا ہے یا کوئی دوسرا دوا ہے ہی نہیں کوئی دوسرا دھرم میں یا کوئی بھی دیوہ دیوی ایک جیون کو اس طرح بدلنے نہیں سکتا ہے صرف ایشو مسیح دوارہ جیون بدل سکتا ہے کر کے سادو پول ان کو شکشہ دے رہے حالیلویہ پربکو دھنیو بار اور وہ بتاتا ہے کہ ایشو کا کروس کا کام دوارہ وہ کروس کو بہت اٹھاتا ادھر یہ پتر میں وہ کروس کو اٹھاتا ہے ایشو کا کروس کا کام کو اٹھاتا ہے اور بتاتا ہے یہ کروس کا کام جو ہوا تھا ایشو جو کروس پر اپنا جان دیا تھا اپنا کھون بہایا یہ کروس کا جو کام ہے کافی ہے ایک وقتی کا جیون کو بدلنے کے لئے جو مانتا ہے جیون بدل جاتا ہے حالیلویہ اور آگے ہم لوگ دیکھیں گے اور سادو پول اس طرح ان کو پتر لکھ رہا تھا ایک پیتا جیسا اپنا بچوں کو ڈانتا ہے سجاتا ہے شکشہ دیتا ہے اس طرح چتنا دیتا ہے اس طرح سادو پول ان سے پتر لکھا ایک باپ جیسا اپنا بچوں کو سجاتا ہے اس طرح پتر لکھا ہے پریز دلوڑ پربکو دانیو بھار سادو پول کے لئے ان کا شکشہ دوارہ ہم لوگ اتنا سارا بات سکھ سکتے ہیں حالیلویہ تو مکھے وچن جو ہے کی وچ جو ہے ہم لوگ دیکھتا چھے آدھی آئے کا انیس اور بیس پد میں دیکھیں گے کیا تم نہیں جانتے کی تم میں سے پرتک کی دے پویتر آتما کا مندیر ہے جو تم میں ہے اور جس سے تم نے پرمیشور سے پایا ہے اور کی تم اپنے نہیں ہو کیونکہ تم ملیہ دے کر خریدے گئے ہو اس لئے اپنے شریر کے دوارہ پرمیشور کی مہیمہ کرو حالیلویہ اتنا سندر سکشہ ادھر لکھا ہے انگلیش میں لکھتا ہے do you not know that your body is the temple of the holy spirit سادو پول کیا بتا do you not know آپ کیا نہیں جانتے ہو کیا کی تمہارا شریر پویتر آتما کا مندیر ہے حالیلویہ اور وہ لکھا ہے جو آپ پرمیشور سے پایا ہے اور آپ اپنا آپ کا نہیں ہے یہ شریر آپ کا نہیں ہے یہ شریر ممی ڈیری کا نہیں ہے یہ شریر بجار سے نہیں لیا ہے یہ شریر پربو ایشو کا ہے کیونکہ ایشو جب اپنا ملیہ دیا کروز پر وہ اپنا جان دیا کروز پر آپ کو خرید لیا ہے اس لئے ہمارا شریر اور ہمارا اپنا اچھا کے لئے اور نہیں ہے پویتر آتما کا مندیر بن جاتا ہے سادو پاول یہ شکشہ سکھاتا ہے آپ کیا نہیں جانتے ہو کیا کہ تمہارا شریر پویتر آتما کا مندیر ہے اور بیس پت میں لکھا ہے کیونکہ آپ نہیں جانتا ہے کیا کہ آپ کو ایک قیمت دے کے خرید لیا ہے کتنا سندر سے سمجھا ہے اور آپ اپنا آپ کا نہیں ہے اس لئے آپ کا شریر میں پرمیشور کا مہیمہ ہونا اچھیت ہے گلوریفائی گوڈ ان یا باڈی کر کے لکھا ہے ہمارا آتما میں ہم کرتا ہے لیکن ہمارا سریر میں بھی پرمیشور کا مہیمہ ہونا ہے کہ لوگ ہمارا چریترہ کو دیکھ ہمارا بادشیت کو دیکھ ہمارا چالسلن کو دیکھ جاننا کہ ہمارا پرمیشور کون ہے جب ہمارا جیون کو لوگ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے تو ہمارا پیتا کا مہیمہ ہوتا ہے جس بیٹا یا جس بیٹی ایک بورا کام کرتا ہے تو پریوار کا بدنامی ہوتا ہے اسی طرح جب ایک وشواس ایک اترم کام کرتا ہے تو مہیمہ پربو کا ہوتا ہے پربو کا مہیمہ ہوتا ہے پربو کا گورب ہوتا ہے سادو پول یہی بات بتاتا ہے اسی لئے ہم بتائے کی ورس یہ ہے کہ ہم ہم کو پربو نے اپنا آپ دوارہ ہم لوگ کو خرید لیا ہے ہم لوگ ان کا دھن ہے تو اسی لئے ہم اپنا عشا سے اپنا سریر کو لے اسمال نہیں کر سکتا ہے پربو کا ہے اور ایک پدھ ہم لوگ جو یا سمجھتا ہے کہ میں ستھیر ہوں وہ ساو دھان رہے کہ کہ گیر نہ پڑے تم کسی ایسی پرکشہ میں نہیں پڑے جو منوش کے سہنے سے باہر ہے پرمی سور تو سچا ہے جو تمہیں سامت سے باہر پرکشہ میں پڑھنے نہیں دے گا پرنطو پرکشہ کے ساتھ ساتھ بچنے کا اپائے بھی کرے گا کہ تم اسے سہ سکو ہالیلویہ اس طرح لکھا ہے بارہ پد اور تیرہ پد میں جو کھڑا ہوتا ہے وہ سابدھان رہنا یا وہ گر جائے گا اپنا آپ شب کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اپنا طاقت اپنا بل سے نہیں ہو گا ہم کو اندر کا بدلہ آوت ہونا ہے ہمارا جیون بدل ہے ہم کو اندر سے طاقت درکار ہے بل در 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 ہے جو ایشو کا آتما آنے دوارہ ہم کو وہ بل دیتا ہے کھڑا ہونے کے لئے سادو پول یہی بات ہم کو سمجھ جاتا ہے پرمیشر کو کبھی بھی آپ کو کوئی چیز پرکت نہیں جس میں آپ کے لئے نکل نکل ایک راستہ ہے یا ادھار ہونے کا راستہ نہیں کر کے ایسا نہیں ہے ہالیلویہ پرمیشر ہمارے لئے ہمیشہ ایک راستہ بنایا جو اچھا کرتا ہے پرکھا سے بچنے کے لئے پرمیشر کا اور دیکھنے سے آپ کے لئے پرمیشر راستہ بناتا ہے ہالیلویہ جو پاپ کرنے چاہتا ہے وہ پرمیشر کا طرف نہیں دیکھے گا وہ پاپ کے طرف دیکھ کے چل گر جاتا پرکیا میں پرمیشر ہمارے پرکیا میں ہمارے راستہ بناتا ہے ہالیلویہ آئیے اور تھوڑا آگے جائیں اور تیرہ آدھیائے میں آپ دیکھیں گے ہالیلویہ تیرہ آدھیائے کا بار میں جب بتاتا ہے جو پرم کا جو دیفنیشن جو بلتا ہے جو پرم کا بار میں سمجھ جاتا ہے ورلڈ میں کہیں پر بھی کوئی ایسے پرم کا بار میں لکھا نہیں ہالیلویہ پرم کا بار میں اس طرح کوئی کدھر لکھا ہی نہیں جیسے سادو پول پہلا کرنٹیوں کا تیرہ آدھیائے میں لکھا ہے بولتا ہے یہ پورا اگزام پورا پرم کا جو دیفنیشن ہے پہلا کرنٹی کا تیرہ آدھیائے ٹھیک سے سمجھ جیسے اور کوئی دوسرا کتاب یا کوئی وچن سے زیادہ وچن دیتا ہے پہلا کرنٹی کا تیرہ سے سادھی گھر میں وچن دیتا ہے تو اسی لئے پرم کو دھانی آدھ دے سکتا ہے کہ ایسے کتب ایسے ایک ادھیا ہے پریم کا بار میں جو سادو پول پتر کا اندر میں لکھا ہے جو ہم پریم بھاگ ہو گیا ہے یہ کتاب کو یہ پتر کو ہم لوگ تین بھاگ کر سکتا ہے چولی جو ہم بولا تھا اس کا نام جو ہے وہ بتایا تھا کہ بھاگ ہو رہے منڈلی میں تو اس لئے وہ بھاگ ہو رہے کر کے سادو پول اس کے بارے میں لکھا ہے پہلا آدھیائے سے چار آدھیائے ایک ہے اور ہم لوگ انگ کو کیسا منہ اپنا انگ کو اپنا سریع سے کٹ نہیں نکال سکتا ہے تو اس لئے منڈلی ایک سریر ہے اور کس طرح ہم لوگ مل کے رہنا چاہئے ایک آدھیائے سے لے چار آدھیائے تک سادو پول ہم لوگ کو سمجھ آتا ہے اور اس کے بات ہم لوگ دیکھتا ہے پانچ ادھیائے اور چھے ادھیائے میں کیسا بیوچاری کا بار میں بتاتا سادو پول بیوچاری ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کوئی خبر بھیجا تھا کہ اس طرح منڈلی میں بھی اندر میں لوگ کر رہے ہیں ایسا بھار میں بہت ہو رہا تھا ایسا منہ لوگ دھرم کا نام بھی کر سکتا تھا دھرم کا نام لے کے بھی کر سکتا تھا لیکن منڈلی میں وہ نہیں چلتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے سادو پول یہی بات بتاتا ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے منڈلی میں کیونکہ آپ کو پربو ایشو نے خرید لیا اور بدل دیا ہے اور آپ کا سریر بیوچاری کے لئے نہیں ہے اتما کام کے لئے پربو کو سنمان دینے کے لئے اور پربو کے لئے جینے کے لئے پربو یہ سریر آپ کو دیا ہے ہم میں جو جو وہ لوگ بھیجا تھا کھبر بھیجا تھا پرسنہ پوچھ رہا تھا تو بینہ بینہ پرسنہ کا اتر وہ دے رہا تھا اس میں ہم لوگ دیکھتا ہے اور آپ کو سات ادھیا میں ملتا ہے سات ادھیا میں بتاتا ہے کہ سادھی صدح لوگ اور جس کا سادھی نہیں ہوا وہ کیسا رہنا چاہیے سوامی ستری کیسا رہنا چاہیے جس کا سادھی نہیں ہوا وہ کیسا رہنا چاہیے یہ سب منڈلی کا بارے میں بتاتا وشواسی لوگ کا بارے میں بتاتا اور یہ حساب ہم لوگ کو رکھنا ضروری ہے اگر سب طرف ہو رہا ہے ہم لوگ نہیں کر سکتا ہے ایک ٹریک ہم پڑھا تھا ایک بار ایک پتری کا کون لکھا ہم کو پتہ نہیں سہد ابھی تک ہمارا علماری میں ہے اور اس میں انگلیش میں لکھا ہے دوسرا کر سکتا ہے لیکن آپ نہیں کر سکتا ہے اگر میں آپ نہیں ہیں اور اس لئے ہم کو سمحال کے رہنا تو جو سادھی کیا ہے اس کو کیسا رہنا یہ سات ادھیائے میں آپ کو ٹھیک سے ملے گا اور جو سادھی نہیں کیا وہ بھی کیسا رہنا یہ سات ادھیائے میں سادھو پول منڈی کو بتاتا ہے یا وشواسی لوگ کو سمجھ رہا ہے پریز اللہ اس کے بعد ہم لوگ دیکھتا ہے پہلا کرنٹیوں کا اگر ادھیائے میں یہ ہم سوچتا ہے کہ پرائے جتنا بار ہم پربو کا میج میں بھاگ لیتا ہے پربو بہت جو بولتا یا کمیون بولتا بہت سندر سے سمجھ بہت سندر سے سمجھ پائلا کرنٹیوں کا اگر ادھیائے لیون چپٹر میں پربو کا میج سندر سے سمجھ سمجھ جب ہم جب جاتا ہے منڈی میں بانٹ نے کے لیے تو تیس پت سے اکتیس پت تک اس کو پڑھ کے بتاتا ہے اور ادھر سمجھ 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 ایک مشوہ سی پربو کا میج میں کیسا لینا چاہیے پربو بوش کیسا لینا چاہیے کرنٹیوں منڈی میں اس طرح نہیں تھا وہ لوگ اپنا اپنا کھانا لے کے آکے منڈی میں کھاتا تھا اور کوئی اچھا کھانا کھاتا تھا اچھا گھر کا کوئی آگے کھا رہتا اور کوئی پیشے کھا رہتا ہم کو معلوم نے اس کا بارے میں نہیں سمجھا سکتا پورا لیکن ہم لوگ جو پربو میج میں لیتا ہے ہم لوگ ٹیفن لے چچ نہیں جاتا پریز دلال ہم لوگ اپنا ٹیفن لے پیش لے جاتا ٹیفن لیکن ہم لوگ میج جو بیچ آتا ہے ادھر میں ہم لوگ سب کوئی ایک دوسرا کے لئے ٹھہرتا ہے اور امیج میں بھاگ لیتا ہے اور اس سے سمجھا رہا کہ اپنا آپ کو کیسا پرکن ہے پربو کا میج میں جب ہم بھاگ لیتا ہے ہم سمجھ نا چاہے وہ یہ چن ہے تو کون سے ٹھیک ہے پربیش جب روٹی لیا بولا یہ this is my body چن نہیں بولا this is emblem نہیں بولا یہ چن نہیں بولا بولا this is my body تو جب روٹی لیا بولتا یہ ہمارا سریر ہے اور جب دراکسرس لیا بولتا this is my blood تو پربو بہت ساپ سے ہم لوگ بتایا تو ہم لوگ جب روٹی کا تکڑا لیتا ہے آپ جان جب ہم پربو کا سریر کا تکڑا لے رہے کیونکہ وہ تکڑا ہم ہے پربو کا سریر روتا منڈلی اور پربو کا سریر جب منڈلی ہے تو یہ سریر میں کتنا سارا انگ ہے کتنا اوگنز ہے کوئی انگلی ہے کوئی تھم ہے کوئی ناک ہے کوئی کان ہے اس طرح ہم لوگ سب کوئی ایشو کا سریر میں ایک ایک انگ ہے پربو اتنا سندر سے ہم لوگ سمجھا یا جب ہم لوگ ایک انگ ہے تو ایک دوسرا کو کاٹنے نہیں سکتا ہے ہم چوری لے کہ اپنا انگلی کو نہیں کات سکتا ہے اس لئے ہم منڈلی میں ایک دوسرا کو کاٹنا نہیں چاہیے ایک دوسرا کو ہٹانے نہیں چاہیے یہ پیر اگر دست کام کیا ہے دست رامی کیا ہے یہ پیر کو کاٹ کے ہم پھیکنے نہیں سکتا ہے ہم لنگڑا ہو جائے گا ہم ایک پیر میں کت 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 کے جانا پڑے گا اور اگر ہم کان کو کاٹ کے پھیک دیا ایسے سنائے نہیں دے رہے اور اس کو کاٹ کے پھیک نسے تو اور بھی نہیں سنا جائے گا اگر آپ آنکھ نکال کے پھیک دے گا تو گیا گیا آپ کا اندھکار دنیا ہوگا تو یہ ادھار نہ ہے لیکن آپ کرتا ہے لیکن آپ ایسے ہی کام کرتا ہے آپ دوسرا کا بیرود میں بولتا ہے دوسرا کا بارے میں بات کرتا ہے اور آپ دوسرا بہن کو ایسے سائد سے دیکھتا ہے یہ چچمہ نہیں ہونے سے اچھا ہوگا وہ بھائی کو دیکھتا یہ نئے رہنے سے اچھا رہتا ہے تو یہ ہوتا ہے سادو پول کا اترم شکشہ اور ہمیشہ ایک بات ہم بتاتا ہے جب روٹی پورا ہو کے آتا ہے میری دیدی بنا کے لاتا ہے تو پورا ایک روٹی ہے وہ پربی ایشو کا شریر ہے اور اس کو جب ہم لوگ توڑ دیتا ہے ایشو کا شریر کو توڑتا ہے اور جب ہم ایک ایک تکڑا دے دیتا ہے سب کو ایک ایک تکڑا ملتا ہے تو وہ تکڑ ایک شریر کا ایک تکڑا ہم ہے دوسرا تکڑا آپ ہے تیسرا تکڑا وہ ہے اور ایک تکڑا وہ ہے لیکن آپ گر ہم سب مل جائے گا تو ایشو کا شریر ہو گیا ہے یہ بات سمجھانا نہیں سمجھا تو سادو پاول وہ ہم لوگ سمجھ رہا ہے جو میج ہم ایشو سے پایا ہے ہم آپ کو دے رہے ہے پہلا قرآن دے گیارہ میں وہ ہی بات پڑ سکتا ہے سندر سے ہم لوگ سمجھ جب کٹور ہم اپنا ہاتھ میں لیتا ہے ہم جان چاہیے کتنا دوشت وقتی ہے ہمارا پاپ کتنا گندہ پاپ ہے ہمارا کھون کتنا گندہ کر دیا ہے ہم لیکن وہ پویتر کھون لے کے ہم جب اندر ڈالتا ہے تو ہمارا پورا سریر پورا پویتر بن جاتا ہے ہالیلویہ کتنا سندر بات سے پربو یہ سب ہم لوگ کو سکھشا دیا ہے ہم لوگ سمجھانے کے لئے کہ ہم پویتر ہو سکتا ہے جب پربو ایشو کا خون ہمارا اندر پرویش ہوا اور جب اس کا سریر کا تکڑا ہم بنا تو ہم جب تکڑا ہے اس لئے ہم میں پاپ نہیں ہے اور اس لئے ہمارا سریر میں بیماری نہیں رہنا چاہئے کیونکہ ایشو کا بیماری ہالیلویہ ایشو کا سریر میں اوی صاحب نہیں ہے کیونکہ ایشو ہمارا کے بندن کو کو تڑھ اوی س بند گیا ہم ہم کو اور ایک بار ابھی صاحب کا وقتی بننا درکار نہیں ہے ہم کو ایشو نے اس بندن سے مکت کر دیا ہے ہم کو معافی دے دیا ہے تو یہ پہلہ قرانتیوں یہ سب بات سندر سے سمجھاتا ہے اور تھوڑا آگے ہم لوگ جائیں گے اگر آپ پویتر آتما کا دان کا بار میں سننا چاہتا ہے جاننا چاہتا ہے بارہ دیائے اور چودہ دیائے میں آپ پڑھئے یہ اتنا سندر سے سادو پول پویتر آتما کا دان کا بار میں سمجھایا اور کتنا سارا منڈلی پھائے کتنا منڈلی یہ شکشہ کو کیوں ایک طرف رکھ دیتا ہے اور دوسرا شکشہ کو لگے آگے بڑھتا ہے یہ شکشہ کو کیوں بات کرتا ہے کیوں ہٹاتا ہے جب سادو پول اتنا ساپ سے بتاتا ہے کہ پویتر آتما کا دان پرمیشر حملوں کے لئے دیا ہے ہلیلویہ اب تھوڑا دیکھئے سرو میں کیا لکھا ہے دیکھئے پہلا قرآن دیو کا بارہ دیا ہے بلتا ابھی آتمی دان کا بارے میں بھائے ہم نہیں چانتا اب اگیان ہونا ہے بریدرین ریگارڈنگ سپیریچل گفت ایڈونٹ وانت یو ٹو بی اگنرینٹ اب اگیان نہیں ہونا آتمی کا دان ہے آتمی کا دان ابھی کے لئے ہے انیک منڈلی بتاتا ہے پویتر آتما کا دان اس دنوں کے لئے تھا آپ جانتا ہے کس لئے وہ لوگ بولتا ہے اس دن کیلئے تھا اس دن ایک بہت بڑا سیطان تھا اس دن بہت زیادہ پاپ ہوتا تھا ابھی کم ہوتا ہے سیطان سید کم گیا ہے اور پاپ بھی کم گیا ہے ابھی ہم کو پویتر آتما کا دان درکار نہیں یہ کتنا گلت سکسہ ہے ابھی جادہ ہے آدمی سیطان بن گیا ابھی پہلا آدمی سیطان نہیں تو ابھی آدمی سیطان بن گیا ہلیلویہ تو اس سے لئے ہم کو جادہ درکار ہے اگر ان کو کم درکار ہے اگر ان کو ایک کیجی درکار ہے ہم کو ابھی دس کیجی کا درکار ہے اس طرح ناپ میں ہم دیکھنا چاہیے تو پویتر آتما کا دان ہمارے لئے ہے سادو پاول بولتا ہے اگیا نہیں ہونا مرک نہیں ہونا ہلیلویہ اس سے ناو ریگارڈنگ کنسرنگ سپیرچل گیفت بریدرین آئی دو ناوٹ وانت اگیا نہیں ہونا مرک پناہ مت کرو بددو نہیں ہونا سمجھ جو پربو کیا بتاتا ہے سادو پاول ادھر کیا بتاتا ہے بولتا ہے آپ لوگ پہلا گنگا مرک کا پیچھے آپ پہلا جاتا تھا لیکن ابھی سچے بات کرنے والا پرمیشتر کا پاس اب آیا ہے وہی وہ بول رہا ہے اسی لئے آپ جاننا چاہیے اور تین پر میں بولتا ہے اسی لئے ہم آپ کو بتاتا ہے کہ جو آتما میں بات کرتا ہے پرمیشتر کو ابھی صاحب یا بیرود نہیں کر سکتا ہے حالیلویہ اور ادھر چار پر میں بولتا ہے بینہ بینہ پرکار کا دان ہے حالیلویہ بینہ بینہ پرکار کا دان ہے آتما دوارہ پرمیشتر یا ایشو گیا تھا پیتا کا پاس میں ہم کو یہ دان دینے کے لئے پریریتوں کا کتاب کا ایک ادھیاں میں بتاتا ہے پرمیشتر بتاتا ہے آپ جا کے جروزلیم میں ٹھہریے ہمارا پیتا کا کیا ہوا پرتیگیا کہ ہم پبیتر آتما بھیجے گا ادھر ٹھہرو آپ پائے گا کتنا ساف بات ہے آپ ٹھہرو پائے گا تو ہم لوگ ٹھہرنے سے پائے گا تو کتنا جن بھی بولتا ہے کتنا منڈلی بولتا ہے بیپٹیزم لونے کے پائے گا بیپٹیزم بوٹر بیپٹیزم لینے سے نہیں پائے گا آپ آتما کے لئے مانگنے سے آتما پائے گا اور کتنا ساف حساب سے ہم دیکھتا ہے پرمکہ دھانی آباد یا ریولیشن کے لئے جان بولا تھا آپ ہمارا پاس آنے سے ہم پانی میں بیپٹیزم دیتا ہے لیکن آگا آپ ایشو کے پاس جائے گا آتما اور آگ میں آپ کو بیپٹیزم دے گا کتنا ساف دکھاتا ہے یا جان بتا دیتا تھا ہم آپ کو پیتا پرمیش پیتا پتر پویتر آتما کا نام میں آپ کو بیپٹیزم دے دیتا ہے آپ آتما پھا لے گا ہی در جان بولتا تھا جان بولتا تھا نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے وہ کرتا ہے پاسٹر جوج آپ کو پانی میں بیپٹیزم دے سکتا ہے پویتر آتما آپ کو نہیں دے سکتا ہے آپ کو ایشو کے پاس جانا پڑے گا اور جب آپ جا کے ایشو کے پاس تھرتا ہے پویتر آتما کا بیپٹیزم جیسا آپ کو پانی میں ڈبا کے نکالا ایشو آپ کو آتماں میں ڈبائے گا پویتر آتماں کا آگ میں بھی ڈبائے گا اور ایک انیا وقتی بن جائے گا حالیلویہ پربو کو دھنیواد یہ سندر شکشہ کے لئے اس لئے سادو پول بولتا ہے بارہ اور تیرہ پہلا قرنتیوں کا بارہ اور تیرہ پڑھئے پورے بھاسا کیسا بولنا حالیلویہ انیک جان بولتا ہے بتاتا ہے کہ وہ لوگ پویتر آتماں پایا لیکن پورے بھاسا نہیں بولتا ہے درسن نہیں دیکھتا ہے بھوستوانی نہیں کرتا یہ نو دان جو سادو پول لکھا ہے وہ کوئی دان ان کا اندر میں نہیں ہے لیکن پویتر آتما پایا یہ کیسا بات ہے لیکن ہم جتنا تک جانتا ہے ہم لوگ کا چھوٹا منڈلی میں جتنا جن ٹیرنگ میٹنگ میں بیٹھا پویتر آتماں کے لئے مانگا ہم لوگ جانتا ہے وہ لوگ جب پورے واسا بات کرنا شروع کر دیتا ہے وہ لوگ بولتا ہم آتماں میں بھر گیا اور سندر سے پورے واسا بولتے رہتا ہے اور اگر آپ دوسرا سے پوچھتا ہے تو وہ لوگ بولتا ہے آپ پویتر آتماں پایا پوچھنے سے صرف ایسا ہوگا ایسا ہوگا ڈاؤٹ ایسا بھی ہوگا ایسا بھی ہوگا ڈاؤٹ ہے لیکن ہم لوگ کا منڈلی میں آکے پوچھئے آپ پویتر آتماں پایا وہ ڈائریکٹ ہاں بولے گا اگر وہ پایا یا نہ بولے گا ہم ابھی تک نہیں پایا پکا جو ڈلی کا لڈو کھایا اور چاکا وہ جانتا ہے ڈلی کا لڈو کیا ہے جو نہیں جانتا ہے بولو مت کچھ بائبل پڑی اور دیکھو یہ آپ کے لئے ہے یا نہیں ہے اگر آپ کے لئے آپ نہیں چاہتا آپ ایسا رہ سکتا ہے یہ دان ہے گفت ہے جو گفت نہیں چاہتا آپ بینہ گفت سے چلو لیکن ہم جانتا ہے کہ پربو کا پویتر آتماں ہم کو بل دیتا ہے ہم کو بیجائی جیوان بیتانی کے لئے اور ان کا مہیمہ کے لئے گوائی دینے کے لئے گفت آف ہیلنگ کوئی نہیں کون نہیں چاہتا ہے کون سے وشواسی کون سے منڈلی کا وشواسی کون ہے وہ وشواسی جو بولتا ہے ہم پراتنا کرنے سے آدمی لوگ ہیلنگ ہونا کر گئے یا نہیں ہونا کر گئے کون ہے سب چاہتا ہے ایسا نہیں ہے ہم ڈانٹنے سے آتماں میں ڈانٹ سے بھوت آتما بھاگ جائے گا یہ دان کون نہیں چاہتا ہے کون نہیں چاہتا ہے بھوسط وانی کرنے کے لئے یہ دان کون نہیں چاہتا ہے گفت آف پروفیسی کون نہیں چاہتا ہے آپ چاہتا ہے لیکن ہمارا منڈلی میں ایسا نہیں سکھاتا ہے منڈلی کو چھوڑا نا بائبل تو سکھاتا ہے آپ کا منڈلی ہوتا ہے بائبل آپ کا ڈاکٹرن ہوتا ہے بائبل اور بائبل جب لکھا ہے جو چیز لکھا ہے وہ ہمارے لئے ہے پریز اللہ ہمارا اچھا ڈاکٹرن ایک ہے اور وہ ڈاکٹرن یہ ہے اگر ایشو کیا آپ بھی کیجئے وہ بیسٹ ہے پیٹر کیا کیا جان کیا کیا جورج کیا کیا وہ کیا کیا وہ کیا رہے ہیں ایشو اگر کیا تو کیجئے اگر ایشو نہیں کیا آپ بھی مت کیجئے ایشو ہیلنگ کیا آپ بھی کیجئے ایشو بھوت آتما چھڑا ہے اب بھی کیجئے ایشو پانی پر چلا ہاں اب بھی کیجئے ایشو مرہ کو اٹھایا ہاں اب بھی کیجئے ایشو جیسا آپ بھی ہوئی سے ایشو نے بتایا تھا ہم جو کام کر رہا ہے اس سے زیادہ تم کرو گے کیونکہ ہم اپنا پیتا کا پاس جا رہا ہے پیتا کا پاس جانے سے کیا ہوگا ہم پیتا کا پاس جا رہا ہے اور اس لئے تم ہم سے زیادہ کام کرو گے ایشو کیا کرتا تھا پانچ روٹی دو مچلیا سے پانچ ہزار آدمی کو کھلایا اب بھی کھلائے گا ہاں اس سے زیادہ منہ آپ دس ہزار کھلائے گا ایشو اگر ایک مرہ ویکتی کو اٹھایا آپ پانچ اٹھانا چاہیے وہ زیادہ وہی ہوتا ہے اگر آپ زیادہ نہیں کرتا ہے تو پربو سے مانگو پربو ہم زیادہ کیوں نہیں کرتا ہے ہم زیادہ کرنا چاہیے حالیلویہ تو ہمارا ڈاکٹرن ہوتا ہے اگر ایشو کیا ہم بھی کرنا چاہیے وہ بیسٹ ڈاکٹرن سیفیس ڈاکٹرن بیسٹ ڈاکٹرن حالیلویہ اور بائیول میں بھی ہے حالیلویہ تو صادق پول یہ بتاتا ہے بارہ آدھیائے بارہ آدھیائے اور چودہ آدھیائے میں پویتر آتما کا دان کا بارہ میں کیسا استعمال ہونا کیسا کیا کرنا وہ طرح وہ بتاتا ہے آلیلویہ اسی لئے ہم لوگ کرنٹی کا مندل میں یہ بات سکھتا ہے اور تھوڑا آگے ہم لوگ جائیں گے اب بتایا تھا کہ تیرہ آدھیائے پرس کرنٹین چیپٹر تھرچین پریم کا بارہ میں بیسٹ سکھشہ ہم لوگ کو دیتا ہے اس سے اچھا سکھشہ ورلڈ میں آپ نہیں پائے گا اگر آپ کسی سے پریم کرتا ہے آپ اس کا بیو بیروت میں نہیں بول سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے آپ پرمیشور پریم ہے اس لئے آپ اور ہم بھی پریم ہونا چاہیے یا پریمی ہونا چاہیے اور کچھ ہم لوگ دیکھتا ہے پندرہ آدھیائے میں ہم آپ کو چودہ تک بولا ہے اب یہ پندرہ آدھیائے میں ایشو کا دوسرا آگامن کا بارے میں دوسرا آگامن سیکنڈ کمی آف کرائیس کا بارے میں فرس کرنٹین کا پندرہ آدھیائے میں اچھا سے بتاتا ہے اس کا بات میں لوگ آپ کو بتائے گا جگت کا لوگ ہو آنیا دھرم کا لوگ ہو یا جو بھی ہو آدمی مر جانے سے کیا ہوتا ہے پائیلا کرنٹین کا پندرہ آدھیائے میں اچھا طرح سے سمجھاتا ہے اور ادھر بھی سادو پول بولتا ہے آجیان نہیں ہونا don't be ignorant بولتا ہے جانو کیا ہوتا ہے بولتا ہے یہ سریر جب ہمارا آتما یہ سریر کو چھوڑ دیتا ہے یہ سریر ہم لے کے مٹی میں چھوڑ دیتا ہے لیکن ہمارا آتما پربو کا ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے جائے گا اور جب پربو کا دوسرا آگامن ہوگا بہت سندر سے ادھر بتاتا ہے جب پربو بادلوں میں آئے گا کتنا جن جانتا ہے یہ بات کتنا جن وشواس کرتا ہے کہ پربو ایشو واپس آئیں گے اور وہ بادلوں میں آئے گا اور جب وہ مدیہ آکاش میں کھڑا ہوگا ایک بڑا چھوڑک کا جیسا جو ایشو پر وشواس کیا ہے جیسا آپ کا ممی ڈیڈی ہمارا ممی ڈیڈی ہے اور کتنا بندلوں کے آگے چلے گیا ہے وہ سب کبرستان میں ان کا سریر رکھا ہے ہم لوگ لے کے رکھاتا نہیں یاد ہے نا نہیں کدھر رکھاتا جلا دیا جلانے سے بھی پربو نہیں کچھ پرابلم نہیں اس راک کا اندر سے بھی اٹھے گا تو کبرستان میں ہم لوگ اپنا بندلوں کو رگ دیا ہے اور وہ کبرستان کا اندر میں بائیبل میں لکھا ہے جو ایشو میں سویا ہوا ہے ایشو ایک بڑا توری بجائے گا آپ جانتا جو سویا ہے توری کا آواز سن سکتا ہے جو مرا ہے وہ نہیں سن سکتا ہے جو ایشو کو گرہن کیا ہے وہ مرتا نہیں وہ سوتا ہے جو ایشو کو گرہن نہیں کیا اس کا اندر میں پاپ ہے پاپ مہنے کیا بولتا ہے مرن کا بیتن ہے مرن کا سیلری جو ہے پیسہ جو مہنے کھریتا ہے اس کا قیمت ہے پاپ کا قیمت ہوتا ہے مرن تو ایشو جو پاپ میں ہے وہ مر جاتا ہے جس کا پاپ نہیں ہے پاپ ماف ہو گیا وہ سوتا ہے تو جب ایشو توری بجائے گا جو پاپ میں سویا وہ نہیں سن سکے گا وہ مر یہ ہے تو جب اٹھ جائے گا تو ہم لوگ ادھر ہم لوگ آن لائن کر رہا ہے ہم ادھر بیٹھا آپ ادھر بیٹھا دیکھیں ہٹا ہم لوگ اٹھ کے چلے گیا سائد ہم آپ سے جلدی اٹھے گا نہیں جلدی سے اٹھ کے ہم لوگ چلے جائے گا ہمیشہ میری کا ساتھ میں ہم باتشیت کرتا ہے ہم پتلا ہے ہم جلدی اٹھ جائے گا آپ دیری سے اٹھے گا لیکن ایسا بات نہیں ہے پربو ایشو جب آواز کرے گا بڑا جور سے چلائے گا ہم بھی وہ بھی بات بھی ہم سوچ رہا تھا پربو کیا چلائے گا سائد ہالیلویا چلائے گا سائد ہالیلویا چلائے گا ہم نہیں جانتا ہے لیکن ہم اور ایک بات ہمارا کان میں ہالیلویا نہیں آئے گا ہمارا کان میں آئے گا جورج اور ہم اڑے گا آپ کا کان میں آپ کا نام آئے گا ہلو آپ کا کان میں آپ کا نام آئے گا اور اب بھی اڑ جائے گا کبھی آپ اڑا ہے جیون میں کبھی اڑا ہے یہ پہلا بار آپ اور ہم اڑ کے جائے گا ہالیلویا اتنا دیل تک اتنا دین تک آپ چڑیا کو دیکھ کے جلتا تھا نہیں اور کتنا سندر سے اڑتا ہے اس دن چڑھیا آپ کو جلے گا دیکھ کے کیونکہ اڑ کے چلے جائے گا ہالیلویہ اتنا سپیت سے چھیل بھی آپ کو پکڑنے نہیں سکے گا اور ایشو کے ساتھ میں ہمیشہ کیلے ہم لوگ چلے جائے گا ہالیلویہ ممی دیڈی پھائلا اس کا ساتھ ساتھ میں ہم لوگ بھی اٹھے گا بہتا آنکھ کھول کے بند کرنے کا جسہ ہے وہ بہتا آنکھ بہتا مچی مچی نے کیا بولتا ہے نہیں مچی مچی کرتا ہے کیا آنکھ سے بولتا ہے ٹرینکل آپن آئے جو ایسا ونکنگ کرتا ہے آنکھ مارتا ہے آنکھ مار دیا کر کے بولتا ہے نہیں آنکھ مارتا ہے کتنا جلدی مارتا ہے آپ جانتے ہیں اتنا جلدی کیوں آنکھ مارتا ہے دوسرا نہیں دیکھنا جس کے لئے دیکھنا وہی دیکھنا ہے تو آنکھ مارتا ہے فکٹ کر کے چلے جاتا ہے اور ایشو کے ساتھ میں ہمیشہ کے لیے رہے گا یہ ہوتا ہے سو سمچھا فل گاسپل فل بائیبل کا بات فل بائیبل کا شکشہ اور سادو پول یہ سب چیز ہم لوگوں سندر سے یہ پائلہ کورنٹیوں میں سکھایا ہے دس ادھیائے میں مورتی پوجہ کا بارمیں اچھا سے سمجھاتا ہے اور ادھر جو پرسات چڑھاتا ہے جو بھوک چڑھاتا ہے جو کھانا دیتا ہے دیوہ دیوی کو اس کو ہم لوگ کسلے نہیں کھانا ہے وہ دس ادھیائے میں اچھا سے سمجھایا وہ بولتا ہے جو مورتی پوجہ کرتا ہے وہ جو کھانا دیتا ہے وہ بھوت کو دیتا ہے بھوت بولتا ہے بھوت لوگ کو کھلاتا ہے کیونکہ ہر مورتی کا پیچھے میں بھوت ہے ایک مندہ آتما ہے تو جب مورتی کو لوگ کچھ کھلاتا ہے وہ مندہ آتما کو کھلاتا ہے اور مندہ آتما کو کھلانا مندہ آتما کا کھانا آپ نہیں کھانا ہے کیونکہ آپ اچھا آتما کا کھانا کھاتا ہے آپ مرا دیوتا کا کھانا اور زندہ دیوتا کا کھانا نہیں کھانا کیونکہ سادو پول ادھر بتاتا ہے ہم لوگ پربو کا میج کا کھانا جب سادو پول ادھر بتایا ہے کھانے سے کیا ہوگا تو سادو پال ادھر بتایا ہے کھانے سے کیا ہوگا بتایا ہے دس صدیہ پڑھیے بولتا اگر آپ اتنا سندر وشواسی اتنا بلواند وشواسی اتنا جاننے والا وشواسی اگر آپ بیٹھ کے مندر کا اندر میں بھوک کھائے گا جو کمجور والا وشواسی آپ کو دیکھ کے وہ بھی آکے کھائے گا لیکن آپ تگڑا وشواسی ہے آپ کا کچھ نہیں ہوگا وہ کمجور بھائی کا یا کمجور بہن کا پاپ ہو جاتا ہے آپ کے لئے آپ اس کو ہمت دیا ہے ادھر بیٹھ کے کھانے کے لئے کتنے سندر سے سمجھاتا ہے تو یہ بات ہم لوگ دس ادھیائے میں ٹھیک سے سمجھ سکتا ہے اس لئے ہم لوگ مندر کا کوئی چیز کھانا نہیں چاہیے چھونا نہیں چاہیے کیونکہ لکھا ہے سادو پال بولتا ہے وہ سب مندہ آتما ہے مندہ آتما کا کام کرتا ہے وہ اور ایک سٹوری ہے اور جب ہم مندہ آتما کا بار میں کچھ بچن دے گا آپ کو سمجھائے گا مندہ آتما کی در سے آیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے باقی اگر آپ کچھ اور کچھ جاننے چاہتا ہے ہم لوگ کا تین سو ویڈیو چھوڑ دیا ہے وہ تین سو ویڈیو میں آپ چون چون کے جو وشائے آپ جاننے چاہتا ہے آپ ہندی یا انگلیش میں سن کے جان سکتا ہے کون چیز کیسا ہے حالیلویہ پروکو دھانیوار